توان جو ہے اس کی ادائیگی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس طرح جو ہے وہ اب آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض ایک صحافی ہے اور صحافی یا اپنی خبر دیتا ہے یا اپنا اپینین بناتا ہے تو اپنی سنگینی کو اور حساسیت کو اور معاملہ فہمی کو اور معاملہ فہمی کو سمنے رکھتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ صرف عمران ریاض کے انٹرسٹ میں اپنے اوپر بھی تنقید کرا کے اور بے بے وجہ اور بلا فضول بے فضول قسم کی جو ہے جو کسی شخص کے پاس کوئی مصدقہ کوئی نہ اطلاع ہے نہ شواہد ہے بہت باوجود عمران ریاض کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ تکلیف سینہ پڑتی ہیں اور آئی جی صاحب نے لاسٹ ڈیٹا فیرنگ پہ کورٹ سے دس سے چودہ دن کا ٹائم مانگا تھا اور یہ پرومیس کیا تھا اور یہ پہلی بار عدالت میں آئی جی پنجاب کی طرف سے پرومیس کیا گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی ریال ٹائم انفرمیشن ریال ٹائم انفرمیشن جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں پہلے اس عدالت میں جو کاروائی شروع ہوئی اس پہ کہا گیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے نہ ہمارے پاس ہے اور اس گردان کو بار بار جو ہے وہ رپیٹ کیا گیا بعد ازا آپ نے تمام عدالتی کاروائی مختلف ڈیٹس آف ایرنگ کی عدالت کے سامنے وہ کور کی اور دیکھا کہ مسلسل جو ہے وہ ہیلے بہانے ہی جو ہے وہ جاری رہے تا وقت کے لاس ڈیٹ آف ایرنگ پہ عمران ریاض خان کے والد کو ایک انتہائی اہم کال محصول ہوئی جس کے بعد ہم نے عدالت میں استعداہ کی کہ ہمیں اس کی ویریفیکیشن فوری کرنے دی جائے اور یہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ ہماری اس کال کی تحقیق تفتیش اور تصدیق جو ہے وہ کریں اور اس کے اس معاملے کی فوری طور پر جو ہے وہ چھاند بین کریں چونکہ وہ جو اس کے والد صاحب کو عمران کے والد صاحب کو کال محصول ہوئی انتہائی موصلہ افزاق قسم کی اس کی تفصیلات تھیں جس کے بعد عدالت نے آئی جی صاحب کو حکم دیا کہ آپ فوری طور پر اسی دن سیم ڈے میں ہمارے صاحب یعنی کے وکلا کے ساتھ اور عمران کے والد کے ساتھ بیٹھیں اور اس سارے معاملے کو اس کی ڈیٹیل کو ویریفائی کریں اس کی تصدیق کریں اور آئی جی صاحب نے اپنی طرف سے عدالت میں یہ کہا کہ ریل ٹائم انفرمیشن ان کو محصول ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر واضح طور پر اب ان کے پاس ایسے شواہد اور اطلاعات ہیں جس کی بنیاد پر فوری طور پر عمران کی ریکاوری جو ہے وہ انشور ہو سکے گی تو اس سپرٹ میں عدالت نے پھر یہی آرڈر پاس کیا کہ ایک تو آپ کو چودہ دن کا ٹائم نہیں دیا جائے گا اور فل فور آپ جو ہے وہ جو کال محصول ہوئی ہے اس کی تصدیق جو ہے اور تحقیق اور تفتیش کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور اس معاملے کی چاند بین کریں تو عدالت کے آرڈر کی پیر بھی کرتے ہوئے میں عمران ریاض کے والد کے ساتھ اور جو شازم مسعود صاحب ہیں میرے پارٹنر ہم عدالت یہ آئی جی صاحب کے پاس گئے جوائنٹ ورکنگ گروپ کی بڑی تفصیلا میٹنگ ہوئی اور اس دن جو وہ کال اہم ترین محصول ہوئی اس کی تمام تصدیق ہو چکی ہے اس کی تصدیق ہو چکی ہے جس کے بعد ہماری انڈسٹینڈنگ وہ یہی تھی کہ عمران ریاض کو یہ جو پولیس ہے یا کسی بھی ادارہ ہے وہ اس کو فوری طور پر بازیاب کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ مکمل طور پر مکمل طور پر ہماری انڈسٹینڈنگ یہی ڈیویلپڈ ہے ان معاملات کے بعد کہ وہ کسی بھی صورت کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا اور اسی لیے آج جب عدالت نے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ بتائیں پروگرس کیا ہے تو انہوں نے یہی چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آئی جی صاحب نے آج عدالت کے سامنے بیان کی ہیں کہ ہم نے بالکل جوائنٹ ورکنگ گروپ کی ملاقات کی ہے جس میں عمران کے والد اور وکلہ آئے تھے جس میں ہم نے تمام معاملات کی جو پوزیٹیو ڈیویلپمنٹس ہیں ان سے ان کو اگاہ کیا ہے جس پہ عدالت نے میرے سے سوال پوچھا اور میں نے واضح طور پر عدالت نے یہی جواب دیا کہ ہماری جو 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 بھی ہیں اس کے مطابق ہماری سمجھ بوش تو یہ تھی کہ اب تک عمران ریاض کو اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا عمران ریاض کو اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا یا پولس کو یا جو متلکہ ادارے ہیں ان کو عمران ریاض کو لازمی طور پر بازیاب کروا لینا چاہیے تھا تو اس کے بعد پھر آئی جی صاحب نے عدالت میں یہی جو چیزیں نشاندی کی ہیں کہ یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں دیکھیں میری توقع تو میں نے واضح طور پر بتا دیا ہے میں نے آپ کو واضح طور پر اپنی توقع بتا دیا ہے کہ یہ عمران ریاض کو اب آج اپنے گھر جو ہے وہ آ جانا چاہیے تھا میری تو توقع یہ ہے اور میری تو توقع یہ بھی تھی کہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا اور پھر چلا گیا تو اس کو کسی کو رکھنا نہیں چاہیے تھا اور اغواہ کاروں کو جو ہے وہ اتنی دیر جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کام اس کی فیملی ہے اس کے پیرنٹس ہیں بہت سے لوگ جو ہیں ہزاروں چیزوں پر سوالات جوابات کرتے ہیں اور اس معاملے کو یہاں تک نہیں لانا چاہیے تھا لیکن باوجود اس کے جہاں پہ ہم ہیں میں آج بھی جو ہے وہ اسی امید سے اور اچھی امید سے اور جو بھی آپ کے سامنے جب آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں تمام میڈیا کے دوست آپ کے سامنے جو بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے صرف عدالتی کاروائی جو آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہو جاتی ہے اور آپ تو خود کور کرتے ہیں اس کے پیچھے جتنی کوئی دنوں کی یا ہفتوں کی ورکنگ جو ہے وہ ہوتی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ورکنگ ہے جس کے بعد بڑے بڑے محتاط اور نپے طلع الفاظ میں معاملے کی سنگینی کو اور حساسیت کو اور معاملہ فہمی کو اور معاملہ فہمی کو سمنے رکھتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ صرف عمران ریاض کے انٹرسٹ میں اپنے اوپر بھی تنقید کرا کے اور بے وجہ اور بلا فضول بے فضول قسم کی جو ہے جو کسی شخص کے پاس کوئی مصدقہ کوئی نا اطلاع ہے نا شواہد ہے بہت باوجود عمران ریاض کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ تکلیف سینہ پڑتی ہیں اور بہت سی معاملہ فہمی دکھانی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے صحت اندرستی سلامتی کرے اور خیریت سے اپنے گھار آئے تو میری بھائی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس معاملے کو ایس سون ایس پاسیبل رادر رائٹ وے جو ہے وہ ریزولو ہونا چاہیے اب ہم اس سطح پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو اب آپ نے جو دیکھا کہ عمران ریاض نے بھی آئی جی صاحب کا اور باقی تمام جو اداروں کے نمائندے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان سب نے مل کے جو عمران ریاض کی بازیابی کے لیے اقدامات کی ہیں اس پہ عدالت نے اب شکریہ بھی ادا کر دیا جبکہ ہمارے پاس عمران ریاض ابھی پہنچا نہیں ہے تو ہمیں یہ تمام جو اس وقت دیمینرز ہیں جو آپٹکس ہیں جو اس وقت سپیرٹ آف دا پروسیڈنگ ہے اور دا سپیرٹ آف دا سیچویشن ہے اور جو ریسن ڈیویلیپنٹس ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں یہ کوئی ہوایی باتیں میں بلکل یہاں پہ نہیں کرتا بلکل میری امید یہی ہے کہ جلد از جلد رادر فل فورس معاملے کو حل ہونا چاہیے اگواہ برائے طاوان کا تو نہیں اگواہ برائے طاوان جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ طاوان اب مجھے بتائیں طاوان صرف مالی صورت میں ہی نہیں ہوتا طاوان جو ہے اس کی ادائیگی تو پتہ نہیں کہاں کس طرح جو ہے وہ اب آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض ایک صحافی ہے اور صحافی یا اپنی خبر دیتا ہے یا اپنا اپینین بناتا ہے تو اگر خبر دینا اور اپنی جو رائے نہ دینا کی ہوئی کوئی آپ جو ہے وہ طاوان کنسیڈر کر سکتے آپ کو پتہ ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران ریاض کے معاملے میں سنیں عمران ریاض پر عمران ریاض کے اوپر وہ صحافی ہے اس نے اور اس کے والدین نے اور سارے خاندان نے بڑی تکلیف کٹ لیا ہے ایسے سوالات سے عمران ریاض کی خاطر صحافت کی خاطر جو ہے نا عمران ریاض کی خاطر اس پر اور اس کی فاملی پر اور اس کے اپنے اپنے باقی صحافیوں پر اپنے سب پر جو ہے نا وہ رحم کریں رحم کریں کہ جب اس طرح عمران ریاض کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جس شخص نے جس شخص نے یہاں تک جو ہے وہ قربانی دے دی ہے اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کو کیا اپنی بوناف آئیڈیز یا اپنی جو ایک اصول پسندی ہے اس کے لیے کیا قربانی آپ صحافیوں سے مزید چاہتے ہیں کافی ہے میرے خواہد حجفر ایک سوال لے لے سر آپ نے چند لمحوں میں آ جائیں گے تو یہ جو پنجاب پولیس کا ایک ریکارڈ ہے ٹریک ریکارڈ اب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں کیا اس لائک شمایت ہیں کہ آپ دوبارہ یہ دعویٰ کیا جا سکے میں بیٹھتا کہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ بتائیں برکنگ گروپ میں جونس ہے وہ تو کاروائی ہوتی ہے تو آپ اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہیں جہاں پہ آپ کہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں بھئی ہم سٹریٹو اوے عمران کے والد عمران کے والد اور وکلا پابند ہے کہ عدالتی حکم پر عمران کی بازیابی کے لیے جو بھی میکنزم ہے اس کو ہم نے جوائن کرنا ہے عدالتی اور انتظامی محاذ پر اس کی بازیابی کے لیے جو کروائی ہیں اس کو ہم نے لازمی طور پر جوائن کرنا ہے اور یہ ہمارا حصہ ہے اور یہ ہمارے پارٹ پر جو ہے وہ ہے کہ ہم نے پروسیڈنگ کو جوائن کر کے جو ہمارے پاس مزید تحقیق اور تفتیش کے بعد ہم جو ثبوت دیتے ہیں یا ہمارے پاس جو اپڈٹ چاہتی ہیں اس کو بھی شیئر کرنا بہت ضروری ہے تو اس حالات میں مجھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو دو مہینے پہلے یاد ہے کہا تھا عمران ریاض جو ہے وہ اللہ مہربانی فرمائے کسی بھی لمحے کسی بھی حالات میں آجے گا کبھی وقت آئے گا عمران کو ایک دفعہ اللہ خیریہ سے واپس لے آئے ان تفصیلات اس کی تفصیلات ہم کریں گے انشاءاللہ شیئر شکریہ